کہتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں کسی حاکم نے ایک بڑی گزرگاہ کے بیچوں بیچ ایک چٹانی پتھر ایسے رخوا دیا کہ گزرگاہ بند ہو کر رہ گئی اپنے ایک پہردار کو نزدیک ہی ایک درخت کی پیچھے چھپا کر بیٹھا دیا تاکہ وہ آتے جاتے لوگوں کے رد عمل سنیں اور اسے اگاہ کریں اتفاق سے جس پہلے شخص کا وہاں سے گزر ہوا وہ شہر کا مشہور تاجر تھا اس نے بہت ہی نفرت اور حکارت سے سڑک کے بیچوں بیچ رکھی اس چٹان کو دیکھا یا جانے بغیر کہ یہ چٹان تو حاکم وقت نہیں رکھوائی تھی اس نے ہر اس شخص کو بے نکت اور بے حساب باتیں سنائی جو اس حرکت کا ذمہ دار ہو سکتا تھا چٹان کے اردگرد ایک دو چکر لگایا اور چیختے دھارتے ہوئے کہا کہ وہ ابھی جا کر عالی حکام سے اس حرکت کی شکایت کرے گا اور جو کوئی بھی اس حرکت کا ذمہ دار ہوگا اسے سجدہ دلوائے بغیر آرام سے نہیں بیٹھے گا اس کے بعد وہاں سے تعمیراتی کام کرنے والے ایک ٹھیکے دار کا گزر ہوا اس کا رد عمل بھی اس سے پہلے گزرنے والے تاجر سے مختلف تو نہیں تھا مگر اس کی باتوں میں ویسے شدت اور غن گرج نہیں تھی جیسے پہلے والا تاجر دکھا کر گیا تھا آخر ان دونوں کی حیثیت اور مرتبے میں نمائی فرق بھی تو تھا اس کے بعد وہاں سے تین ایسے دوستوں کا گزر ہوا جو ابھی تک زندگی میں اپنی ذاتی پہچان نہیں بنا پائے تھے اور کام کاج کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے انہوں نے چیٹان کے پاس رکھ کر سڑک کے بیچوں بیچ ایسی حرکت کرنے والے کو جاہل بےہودہ اور گھٹیا انسان سے تشبیح دی کہہ کے لگاتے اور ہنستے ہوئے اپنے گھروں کو چل دیئے اس طرح مختلف لوگ گزرتے رہے اور پتر کو حکمرانوں کو برا پلا کہتے رہے اس چیٹان کو سڑک پر رکھے دو دن گزر گئے تھے کہ وہاں سے ایک مفلوک الحال اور غریب کسان کا گزر ہوا کوئی شکوہ کیے بغیر جو بات اس کے دل میں آئی وہ وہاں سے گزرنے والوں کی تکلیف کا احساس تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ پتر وہاں سے ہٹا دیا جائے اس نے وہاں سے گزرنے والے رہگیروں کو دوسرے لوگوں کی مشکلات سے اگہہ کیا اور انہیں جمع ہو کر وہاں سے پتر ہٹوانے کے لیے مدد کی درخواست کی اور بہت سے لوگوں نے مل کر زور لگا کر چیٹان نمہ پتر وہاں سے ہٹا دیا جیسے ہی یہ چیٹان وہاں سے ہٹی تو نیچے سے ایک چھوٹا سا گڑا خود کر اس میں رکھی ہوئی ایک صندوق چی نظر آئی اسے کسان نے کھل کر دیکھا تو اس میں سونے کا ایک ٹکڑا اور خط رکھا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ حاکمی وقت کی طرف سے اس چیٹان کو سڑک کے درمیان سے ہٹانے والے شخص کے نام جس کی مصبت اور حملی سوچ نے مسائل پر شکایت کرنے کی بجائے اس کا حل نکالنا زیادہ بہتر جانا اور میں نے بہت سے لوگوں کو ملکی مسائل پر گفتگو کرتے دیکھا ہے مگر حملی طور پر سوائے دوسروں پر الزام تھوپنے اور کچھ کیا ہی نہیں اندھیروں کی شکایت کرنے سے تو بہتر تھا اپنے حصے کا ایک بھی ہے جلاتے جاتے ہیں موسیقی موسیقی